سورہ فاتحہ سو مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے سورہ بکڑا کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے سورہ تلکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر یعنی پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے جو برنے کے قریب ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے انشاءاللہ ایمان پر موت نصیب ہوگی سورہ خجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے سورہ قاف کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی فصلے ہوتی ہیں باغ ہوتے ہیں تو اس کے بارے فرمایا کہ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کسرت ہوتی ہے سورہ رحمان گارہ بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں